چیئرمن بلاوٹ بھٹو زرداری کی 32 سال گراہ کے موقع پر سینئر ورکر ڈاکٹر عظمت اللہ کے زیرے صدارت ریلی کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں انمائندہ مظر فرید سے جی مظر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا چیئرمن بلاوٹ بھٹو زرداری کی 32 سال گراہ کے موقع پر چلسے میں پی پی سندھ کے صدر نصار احمد کھوڑو کا کتاب مزید تفصیلہ جانتے ہیں انمائندہ مظر فرید سے جی مظر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی سندھ کے صدر نصار احمد کھوڑو نے پی پی کے جیانوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا مجودہ حکومت کی پالیسی سے عوام بیزار ہو چکے ہیں تبدیلی کا نالہ لگانے والوں نے عوام کو بھوک اور بدحالی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا غلط پالیسیوں کے باعث بے روزگاری اور مہکائی میں اضافہ ہوا ہے عوام ایک وقت کا کھانا کھانے کے لئے پریشان ہے عمران خان نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے پی پی نے ہمیشہ عوام کی خاطر گربانیاں دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں پکر ہے کہ ہم پپل پارٹی کے ورکر ہیں اور اب عوام صرف بلاور پٹو کے ساتھ ہے اس موقع پر سندھ کے جرنل سیکرٹری وقار بحری ایم پی اے دلہ ملیر کے قائم مقام حضیل اکتر شیخ ایم پی اے ڈسٹرک ملیر محمد ساجی جوکیو لیڈی ونگ شائنہ شیر علی بلوچ چیرمن سلمان مراد چیرمن جان محمد بلوچ میر عباس دادپور پی اے سیٹی سیون کے ستر امداد جوکیو سینئر ورکر ڈاکٹر عظمت اللہ لونڈ منیر ایوب بلوچ سمیت تیگر نے کتاب کیا اور پروگرام کے اختتام پر گیک بھی کٹا گیا کیمرامین حضیر احمد کے ساتھ واسٹ نائنٹی ٹی نیوز ڈسٹرک ملیر کراچی نوہ کورٹ کے نواہی علاقہ میں واقعہ گورنمنٹ سیکنڈری سکول تھا کل ارائی میں کرونا کے سخت انتظامات کیے گئے ایس ایس پی آفیس ڈیڑا لائیار کے قریب مین کوئٹا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل اور مہران کار میں خوفناک تسادم مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ عبدالقدوس سے جی عبدالقدوس تفصیلہ سے آگاہ کیجئے گا جی ایس ایس پی آفیس ڈیڑا لائیار کے قریب مین کوئٹا روڈ پر تیز رفتار کے باعث موٹر سائیکل اور مہران کار میں خوفناک تصادم جس کے نتیجے میں کوئی موٹر سائیکل سوار دو افراد شدید زخمی جن کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے جس کو فوری طور پر سیوہ لسپتال ڈیرہ لائیار منتقل کیا گیا جی مرید کے شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈیر غیر قانونی پارکنگ شہر کابزین کے حوالے مرید کے شہریوں کا انتظامیہ کے خلاف اتجاجی مظاہرہ ریپورٹ وکار بابر صدر پکتون اتحاد عبداللہ پتھان کی طرف سے تقریب منعکت کی گئی تقریب میں شہر کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی شرکت تقریب میں پتھانوں کے ساتھ دوسری تحصیب وں نے بھی شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالہ سے جہاں نیچی چینل اور ینگ ورکنگ جنرلسٹ گروپ جڑاوالہ کے ساب آفیس کنال روڈ پر شاندار افتتا کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ عبد حسین سے جی عبد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل جڑاوالہ سے جہاں وائز نیوز دیس ٹائم اور ینگ ورکنگ جنرلسٹ گروپ جڑاوالہ کے ساب آفیس بام کنال روڈ پر شاندار افتتا کیا گیا افتتا کی تقریب میں خصوصی طور پر سی او وائز نیوز اخبار سعید ایم ایچ بخاری اور سی او دیس ٹائم نیوز میاں محمد ویس اور دیگر نے لاہور سے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ جڑا ملاز سیاسی سماجی اور دینی شخصیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سی او وائز نیوز سعید ایم ایچ بخاری کا کہنا تھا سیاستانوں نے آج تاکہ صحافیوں کے ساتھ ستیلی مان جیسا سلوک کیا ہے اور صحافیوں کے حقوق کے لئے کبھی آواز نہیں اٹھائی جبکہ سی او دیس ٹائم نیوز میاں محمد ویس کا کہنا تھا صحافی اور ساسدان ایک دوسرے کے لئے لازم ملازم ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جبکہ چیرمن یانگ ورکنگ جنرلسٹ گروپ جڑا مالا رانا مقبول احمد کا کہنا تھا وائز نیوز دیس ٹائم اور یانگ ورکنگ جنرلسٹ گروپ جڑا مالا کے دیگر اخبارات اور چینل شہر کے مسائل کو ہائلٹ کرنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا مرپور ادا کردار ادا کرتے رہیں گے آبے دوسرے ان فاسٹ نیوز جڑا مالا میرپور خاص سے انتہا پسند بھارت میں ظالی مودی سرکار کی جانب سے پاکستانی شہری ہندو برادری کے یارہ بے گناہ افراد کے قتل کے خلاف اتجاجی درنے میں شرکت کے لئے ایک سو ستنہ بسوں اور گاڑیوں پر مشتمل ہندو برادری کے کافری روانہ مظاہرین کی روانگی سے قبل انتہا پسند مودی سرکار کے قلاف شدید نارے بازی ریپورٹ شاہد محمد